کہ عید والے دن کچھ لوگ عید کر رہے ہوتے گھروں میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے چند مساجد میں عید ہے دوسری مساجد میں عید نہیں ہے اسلام اور پیغمبر اسلام نے یہ خوشی کے دن کے اندر بھی تمہیں انتشار کو توفہ دیا تو مجھے ایک عرصے سے چلی وہ مکہ ہی کو مرکت قرار دیتے ہیں لہٰذا یہ اپنی کلکولیشن جو مکہ کے خلاف کے بعد بارہ سو دفعہ یا بدیل عجائبی بلخیی لہذا ہم اس کو اگر فالو کر لیں تو کوئی شریح معذور لازم نہیں آتا اور امت ایک دن میں رمضان اور عید کر سکتا ہے کہ صبح کی بھری عدالت میں نہ ہو جائے اسلام نے اس کے ساتھ ایک اور عورت لگا دی پڑھ کے ان کو پانی پلاتے رہیں اور دوسرا ایک عمل یہ کر لیں اور ان کے کنفیزن دور کرنے کے لیے حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں ناظرین آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرت کا فتوہ جب پڑھیں تو